الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت ربک فحدث نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بسطن اوٹیت جوامی الکلم ونسرت بالرعب و احلت لیالغنائم و جعلت لیالارض مستدن و تہورا و ارسلت الیالخلق کافہ و ختم بیالنبیون رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی القریب و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین میرے دوستو ہم جس تقریب میں جمع ہیں یہ تقریب ختم بخاری کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حافظیں تیرہ شوال سن ایک سو چورانوے ہجری امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کو اللہ کے رسول نے خیر القرون کا اختتام فرمایا ہے کہ جب بہترین زمانوں کا انڈ ہو جائے گا وہ یہی زمانہ ہوگا امام بخاری رحمہ اللہ خیر القرون میں پیدا ہوتے ہیں جب خیر القرون جس زمانے کو اللہ کے رسول کی دعا ہے وہ اس دھرتی پر ختم ہو رہا تھا امام بخاری صحیح بخاری کا ابتدا فرما رہے تھے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب منتب فرمائی ہے جو آپ کے اور میرے ساپ نے ابھی اس کی آخری حدیث پاک کو تلاوت کی گئی میرے دوستو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بڑی محنت اور تک گدو سے اس کتاب کو مرتب فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے شیخ العدیس مولانا ذکریہ کاندلوی رحمہ اللہ لامہ الدراری کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں امام بخاری کی عمر ابھی پانچ سال تھی ان کے والد وفات پا گئے جب ان کے والد فوت ہو گئے امام بخاری کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی بینائی اور اپنی بسارت سے محروم ہوئے ان کی آنکھیں چلی گئیں جب ان کی بسارت گئی ماں نے سر سجدے میں رکھا میرے مولا میں آپ سے مقاطب ہوں میرے سر سے خامند کا سایہ اٹھ گیا میرا ایک ہی بچہ اس کی بھی آنکھیں چلی گئیں اے اللہ رحم فرما ہم نے تو تیہ کیا تھا میرے خامند اور میں نے تو یہ بات متعین کی تھی ہم اس کو دین کی خدمت میں وقف کریں گے اگر اس کی آنکھیں چلی گئیں اللہ یہ دین کی خدمت کرے گا تو اس میں رکاوٹ آ جائے گی میرے مولا ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا فرما دے میرے بچے کو دوبارہ آنکھیں دے دے رب نے کرم کیا حضرت امام بقاری کی اممہ آرات کو سوئی ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے محمد کی اممہ امام بقاری کا نام محمد بن اسمائیل ہے کہا اے محمد بن اسمائیل کی اممہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تو صبح اٹھے گی تیرا بیٹا آنکھوں والا ہوگا رونا بند کر دے یہ تڑپنا بند کر دے تسلی رکھ تیرے بیٹے کو بسارت لوٹائی جائے گی وہ صبح ہوئی امام بقاری کی اممہ اٹھی بچے کو اٹھایا جو رات اندہ سویا تھا صبح آنکھوں والا ہو چکا تھا امام بقاری کو رب نے پیدا ہی حدیث کی حفظ کے لیے کیا تھا کہتے اَنَّ الْبُخَارِيَا خُلِكَ إِلَّا لِحَدِيثِ حج کو آیا ایک روایت میں ہے کہ امام بقاری کے بڑے بھائی تھے وہ گھر سے باہر تھے وہ بھی آئے وہ اپنی اممہ کو لائے تو چھوٹے بھائی کو بھی لائے جب امام بقاری مکت المکرمہ آئے انہیں پتا چلا مکت المکرمہ میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک شاگر جسے محدد سے وقت ابو عبد الرحمن المقری کہتے ہیں وہ حدیثِ پاک کا درس یہاں دیتا ہے اس حدیثِ پاک کے درس میں لوگوں کا مجھمع لوگوں کی کسرت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ لوگ اس سے علمِ حدیث سنتے ہیں امام بقاری نے اممہ سے کہا اممہ حج ہو گیا بھائی سے کہا حج ہو گیا مجھے اجازت ہو میں اس کے درس میں رکھو تاکہ علمِ حدیث حاصل کرلوں امام بقاری نے مکت المکرمہ میں ابو عبد الرحمن المقری سے حدیثِ پاک کو پڑھا امام بقاری رحمہ اللہ نے پھر امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں سے وہ عشق کیا ہے وہ محبت کی ہے جس جگہ امام عاظم ابو حنیفہ کے شاگر امام بقاری کو نظر آتے یا ان کے سامنے زانوِ تلمز بیعتہ کر کے ان سے علمِ حدیث پڑھنے بیٹھ جاتے امام بقاری کے ایک استاد کا نام محدثِ عالم شیخ مکی بن ابراہیم ہے یہ امام بقاری کا استاد ہے امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے امام بقاری کے علمِ حدیث کے ایک استاد کا نام شیخ فضل بن دکین القوفی ہے یہ امام بقاری کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے امام بقاری کے ایک استاد کا نام ابو حاصم النبی سیدنا زحاق بن مخلد ہے یہ امام مقاری کے حدیث کے استاد ہیں امام بقاری کے ایک استاد کا نام عبداللہ بن زبیر حمیتی ہے یہ استاد امام ابو حنیفہ کے ہیں شگرد عبدالرزاق ابن الحمام سنعائی کے ہیں عبدالرزاق ابن الحمام سنعائی شگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو حف کبیر ہے یہ استاد امام بخاری کے ہیں شگرد یاقوب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف کے ہیں قاضی ابو یوسف شگرد امام ابو حنیفہ کا ہے امام بخاری کے ایک استاد کا نام ابو عبد الرحمن المقری کے ساتھ محمد بن یحیٰ قلات ہے محمد بن عبید اللہ انساری ہے عبداللہ بن یزید العطوی ہے عامر بن یزید العامری ہے یہ امام بخاری کے استاد ہیں ان استادوں نے امام بخاری کو پڑھایا ہے یہ شگرد امام ابو حنیسہ کے ہے امام بخاری نے اس طرح وقت کے بڑے محدثیم کے پاس حاضری دے دے کے حدیث پاک کو یاد کر کے ذہن میں بٹھا کے پھر اس کو مرتب کر کے امت کے حوالے کیا میں ایک جملہ کہتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرات محدثیم سے پڑھا ہے انہا حدیث کو حفظ کیا ہے امت تک پہنچایا ہے پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے حافظ ابن حجر اسکلانی صحیح بخاری کی شرح کے مقدمہ حدیو سائی میں لکھتے ہیں امام بخاری نے فرمایا میں نے اپنی کئی کتابوں کی تصنیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی دائیں سیٹ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بخاری شریف کی تصنیف شروع کی ہے تاریخ کبیر کی تصنیف شروع کی ہے کتاب الاسمائی وصفات کی تعلیف شروع کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روزے اقدس کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے یہاں کتاب لکھنے کی امتدہ کیوں کی ہے اس کی وجہ صحیح بخاری میں چھے جگہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں چار جگہ روایت موجود ہے حضرت ابوہ نیرہ راوی ہیں عبداللہ بن زید الماسن راوی ہیں رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما بین بشتی و منبری روزہ تم مر ریاض الجنہ اے لوگو اگر تم نے اس دھرتی پہ جنت کے باق تو کوئی دیکھنا ہو آؤ سفر کرو مدینہ منورہ پہنچو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی آؤ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے منبر سے لے کر رسول اللہ کے گھر تک کی ٹکڑے کی زیارت کرو یہ جنت کے باغوں میں سے عالی باغ اس جگہ بیٹھ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کی لکھنے کی ابتدا کی ہے میں جملہ کہتا ہوں سنو علماء دوبند کا عقیدہ اور نظریہ ہے برکت والی جگہ پہ بیٹھ کے کام شروع کرو اللہ برکات عطا فرماتے ہیں استبراق بالاکابر استبراق بالامکنت المقدسہ یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو جگہ مقدس ہے شروع کیا ہوا مقدس کام بھی ہمیشہ کے لئے مقدس بن جاتا ہے مؤمبر و منفر بن جاتا ہے داہر و متاہر اطیم اور مقدس بن جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ کے پڑوس پہ بیٹھ کے ریاض الجنہ سے کتاب کو شروع کیا ہے رب نے رہتی دنیا تک ایک نشان بنا دی اور میں ایک جملہ امام بخاری کے لئے مزید کہتا ہوں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جن پر امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط پوری اترتی تھی حافظ اپنے حجر کی تحقیق کے مطابق کم از کم سولہ روایات کم دس ہزار روایات یا اٹھارہ روایات کم دس ہزار روایات ہیں نو ہزار بیاسی کے لگ بگ اس کتاب میں احادیث ہی کٹھی کی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ وہ شخص ہیں جو احادیث کے لاکھوں کے حافظ تھے ایک مجھوہ مرتب کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کے اور میرے ساتھ نے پیش کیا ہے آؤ میں آپ کی خدمت میں امام بخاری کی صحیح بخاری سے چند احادیث کا ذکر کر کے یہ بات بازے مدلل مبرہن کرنا چاہو گا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں احادیث دے کر ہمارے اقاہت کی ہمارے اعمال کی امام بخاری نے اصلاح کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری جلدفن صفحہ 26 پہ ایک روایت لائے ہیں فرماتے ہیں لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پشاپ پکانے کے لئے بیٹھو نہ قبلے کی طرف مو کرنا ہے نہ قبلے کی طرف کرب کمر کرنی ہے آج اہل حق اس نظریہ پہ قائل ہیں وہ کہتے ہیں وہ علاقہ جنگل کہو یا علاقہ امارتوں کہو یہ حکم آج بھی واقع ہے امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے امام بخاری حضرت براہ بن عاصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الجنائف میں لائے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں وفات کے بعد بندے کو صرف مردہ نہ سمجھنا بلکہ وفات کے بعد ایک زندگی ہے قبر کی حیات ہے اس میں معاملات چلتے ہیں امام بخاری حضرت علیس کی روایت لائے ہیں وہ فرماتے ہیں جب بندہ نیک ہوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے اور پھر قبر کی طرف لے جاتا ہے تو بندہ کیا بولتا ہے اور جو برا ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بندے کا قیدہ ٹھیک ہو وہ پکاک کے کہتا ہے یہ قبر مٹی کا ڈھیر نہیں یہ تو جنت کا باقہ ہے مجھے جلدی لے جاؤ اگر بندہ گناہگار ہوتا ہے وہ روح کے کہتا ہے اے یہ جگہ میرے لئے جنت نہیں ہے یہ تو جہنم کے گڑوں میں گڑا ہے ہائے بربادی مجھے کہاں لے جا رہے ہو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں روایت لائے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں فرشتے آ کر ایک اللہ کی وحدانیت کا سوال کرتے ہیں رسول اللہ کی رسالت کا سوال کرتے ہیں اسلام کی حقانیت کا سوال کرتے ہیں اس سے پتہ چلا امام بخاری حیات قبر کے بھی قائل ہے امام بخاری سباہ قبر کے بھی قائل ہے امام بخاری ثواب قبر کے بھی قائل ہے امام بخاری عذاب قبر کے بھی قائل ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس سے دورہ آگے چلیے امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں جیسے آج کل کچھ لوگوں نے بغیر پگڑی کے بغیر ٹوپی کے نمازیں شروع کر دی ہے ہم نے کہا جی نہیں نمازوں کے لئے ضروری ہے آپ کے سر پہ پگڑی یہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے امام بخاری روایت لائے ہیں فرماتے ہیں قائل حسن کان القوم اسددون علی القلم سوت والعمامہ اے لوگو ہمارے بزرگ حضرت حسن حضرت علی جل مرتضی کے شاگر پانچ سو صحابہ کی زیادت سے مشرف ہونے والے تابعی رستابی صحابی حضرت حسن بسری فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت جب نماز کے لئے آتے سر پہ پگڑی یا ٹوپی آج کل لوگ سر سے ٹوپی اتار کے کہیں گے یہ بخاری ہماری ہے ہم نے بخاری رکھی ہے ہم بخاری پہ عمل سنیں میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک بات آپ کی خدمت میں مزید لانے لگا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر انہی علمانات پہ بات کرتے ہوئے ایک بات مزید فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آق پانے لگے حضرت عائشہ کو دیکھ کے فرمایا یا عائشہ لا ازال اجد علم التام اللذی اکل تو بخی برا فازا اوالن وجد تو انکتا اب ہوری اے عائشہ میں تجھے آج ایک راز دے رہا ہوں میری امت تک پہنچا دینا وہ سن سات حجری آج سے چار سال پہلے جب میں خیبر میں جہاد کے لیے گیا تھا یہودیوں نے مجھے زہر دے دیتی اللہ نے اس وقت بچا لیا آج زہر کے اثر سے میں شہید ہو رہا ہوں کیوں؟ وجہ وجہ یہ ہے زہر کے اثر سے شہید ہونے والا شہید ہوتا ہے والمبطول شہید سے ہی مسلم میری ویعت موجود ہے پیٹ کی کسی بیماری صفات ہونے والا شہید ہوتا ہے زہر کا پہلا اثر پیٹ میں پہنچتا ہے لہذا وہ والا بھی شہید ہوتا ہے امام بخاری رسول اللہ کی شہادت کے قائل ہیں اور آپ اور ہم جانتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی بولیے بولیے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکاة ہے اللہ سے پیغمبر نے دعا مانگی تھی لَوَدِتُّا اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا ہویا سُمَّا اُقْتَلْ میرے اللہ مجھے میدان جنگ میں شہادت دے اللہ نے یوں نہیں کیا شہادت دی بستر پہ دی ہے میدان جنگ میں نہیں دی وجہ کیا ہے صحیح مسلم میں روایت ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں مَنْ طَلَبَ الشَّحَادَتَ بِصِدْقٍ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا مانگے بَلَّغَ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّحَدَا اللہ مَحْتَالَا فِرَا شَحِحِیدْتَ وہ بستر پہ فوت ہو جائے رم شہید بنا دیتا ہے میرے نبی نے دعا مانگی اللہ میدان جنگ میں شہادت دے لیکن اللہ نے بستر پہ وفات دی ہے شہادت بڑھا کے دی ہے وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو وجہ یہ ہے اگر میدان جنگ میں حضور کسی کافر کہا تو شہید ہو جاتے شہادت تو پیغمبر کو مل جاتی لیکن کافر کی آنکھ تھنڈی ہوتی کافر کہتا ہم نے مسلمانوں کے نوی کو مار دیا ہے میرے اللہ نے تدبیر ایسی اختیار کی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ میرے دشمن چال چلنے والا میری چال تمہاری چالوں سے بہت آگے ہے اللہ پاک نے حضور کی شہادت کی دعا بھی قبول کی کافر کی آنکھ بھی ٹھنڈی نہیں ہونے دی بس طور پہ شہادت کی وفات دی ہے تو امام بخاری پیغمبر کی شہادت کے قائل ہے اور شہید کے لیے اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے بَلْأَحْيَا وہ زندہ ہے اللہ یہ زندہ ہے تو کیسے فرمائے وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہاری سمجھ سے باہر ہے بَزِندہ مانو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اچھا میرے مولا اگر کوئی بندہ اس کے لیے زبان پہ کچھ کہے تو کیا حکم فرمائے وَلَا تَقُولُو اس حیات کے مسئلے پہ زبان مت کھولنا لیکن حیات مانو اللہ کسی کے دل میں خیال آئے پھر سورة تعالی منعات نمبر 177 فرمائے وَلَا تَحْسَبَنَّا بدگمانی مینہ کرنا دل پہ بھی رم نے پابندی لگائی زبان پہ بھی رم نے پابندی لگائی پیغمبر اور شہید کی حیات مانو اس کے خلاف نہ بدزبانی کر نہ نہ بدگمانی کر وَلَا تَقُولُو افعالِ جوارے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّا افعالِ قُلُوب ہے رب نے افعالِ قُلُوب اتار کے بھی بدگمانی مینہ کی ہے افعالِ جوارے اتار کے بھی بدزبانی مینہ کی میرے دوستو ایک بات میں مزید ارز کرتا ہوں امامِ بخاری ایک ریویت مزید لائے ہیں اور پیغمبر سے قریب ٹھہر کے خطاب کیا اللہ کے پیغمبر آپ نے اچھی زندگی پائی اچھی وفات پائی پتہ چلا نبی کی وفات کے بعد امتی نبی سے مخاطب قریب سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو بات ہو رہی ہے اگر سمہ نہیں تھا سنانا نہیں تھا تو نعوذ باللہ صدق کا کلام لغو جائے گا اوے میں تو ابوبکر کے کلام کے لغو کا قائل نہیں ہوں ابھی حضرت اجاز شاہ قازمی صاحب پڑھ رہے تھے اللہ کی قسم دل پر کلام اتر رہا تھا یوں چاہتا تھا دل کے یہ بندہ پڑھتا رہے اور ہم سنتے رہے کیسے الفاظ ہیں حیران ہو جاتا ہے بندہ یقین مانے آپ اور ہم اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جو لکھا ہوا ہے ابوبکر نے اس چہرے کی تلاوت کی یہ تین دن اپنے غار میں غار سور میں اپنے جو ہے نا گود میں رکھ کے جس چہرے کی قسم اللہ نے وضعہ کر کے کھائی تو ابوبکر صدیق نے خطاب کر کے فرمایا رسول اللہ کی وفات تو ہو گئی ہے لیکن پیغمبر الصلاة والسلام پر دو موتیں نہیں آئیں گی امام مقاری فرماتے ہیں ابوبکر صدیق نے فرمایا والذی نفسی بھید ہی اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے لا يُذِكُكَ اللَّهُ الْمُتَطَئِنِ ابدا پیغمبر پر دو موتیں نہیں آئیں گی وہ دو موتیں کونسی ہیں صحیح بقاری کے اسی صفی کا حدش اٹھا لو امام مقاری کے اس بقاری کے حدش پلکا ہوا ہے وَالْأَحْسَنُ وَأَيُّ قَالَ أَنْ نَحَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعْقِبُهَا مُغْدُن بَلْ يَسْتَمِرُ رُحَيَّا وَالْأَنْبِيَاءُ وَحْيَاءً فِي قُبُورِهِمْ کا اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر کو قبر میں موت نہیں ہوگی قبر میں زندگی ہوگی جیسے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں پیغمبر اسلام اپنی قبر مبارک میں بولیے بولیے اپنی قبر مبارک میں ہاتھ کھڑے کر کے جس کا اتفاق ہے وہ بول جزاک اللہ یہ میں نے ہاتھ اس لئے کھڑے کر آیا تھا کہ مجھے پتہ چلے میرے جلسے میں مسلمان کتنے اور مہمان کتنے ہیں کچھ مہمان ہوتے ہیں نا تو بندے کو واضح سمجھا جاتا ہے میرے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مجبوعے میں امام بقاری صحیح بقاری شریف میں ایک روایت مزید لاتے ہیں امام بقاری رحمہ اللہ صحیح بقاری میں اسی پر بحث فرماتے ہوئے ایک جملہ ارچاد فرماتے ہیں وہ میں جملہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ آپ اس سے بات اخذ کر پائیں کہ امام بقاری رحمت اللہ لے کس طرح اس بات کے قائل اور آگے امت تک نظریہ دے رہے ہیں امام بقاری صحیح بقاری میں جلد نمبر دو میں کتاب ان کتاب ان طلاق میں فرماتے ہیں باب امن اجازت طلاق اے لوگو اگر غلطی کر لی اور تین طلاقیں دے دی تو تین طلاقیں تین ہوگی ایک نہیں ہوگی صحیح بقاری جلد نمبر دو کتاب ان طلاق باب امن اجازت طلاق افسوس آج ہمارا یہ حال ہے لوگ بیوی کو طلاق دے کے پھر بھی رہتے ہیں میرے دوستو اور آپ نے تین اپشن دیئے ہیں تم نے تینوں ضائع کر دیئے ہیں اب کونسا اپشن تمہارے پاس بچا ہے خدا کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنا ایک بندہ خدا کا خاصتہ گناہ کرے وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا اور ایک اس انداز میں طلاقوں کے بعد بھی بیوی رکھے وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ نیکی سمجھے گا ذرا قبر دے ذرا آخرت دے ذرا معاملات دے یہ امام بقاری رحمہ اللہ نے صحیح بقاری میں یہ جملہ اچھالت فرمایا پھر بات آئی ہے داڑی کتنی رکھنی چاہیے سنت کتنی ہے فرمایا کم از کم داڑی جو مسنون ہے وہ ایک مٹھی ہے امام بقاری صحیح بقاری میں فرماتے ہیں امام بقاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نہ کر حدیث پاک سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وفیر اللہ وحف الشوارف داڑی بڑھاؤ موچھیں کٹاؤ امام بقاری بتائیں کتنی بڑھائیں کتنی کٹائیں فرمایا عبداللہ بن عمر جو حدیث سنانے والا ہے اسی صحابی کا فتوہ بزلو کان ابن عمرہ ازا حجہ اوے اعتمرا قبض علا لہیتی فما فزلا اعظہو حضرت عبداللہ بن عمر نے پیغمبر علیہ السلام کے حدیث کی تشریح کرتے ہو فرمایا حضرت پاک کی داڑی ایک مٹھی تھی اور میری بھی ایک مٹھی ہے آگے ہوتی ہے تو میں برابر کر لیا سلام علیہ امام بقاری رحمہ اللہ صحیح بقاری میں اس کی ترتیب لائے ہیں میرے دوستو حضرت امام بقاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بقاری میں اس طرح حدیث کے ابواب تہہ کر کے تو بنیاد حدیث کو دیکھ لیں اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں دین کے سمجھانے پھیلانے کے لیے اگر کوئی آج انگلیش پڑھے اگر کوئی آج سائنس پڑھے کوئی بیالوجی پڑھے اسی طرح کوئی بندہ جو اے نہ کیا کہتے ہیں وہ میت کے جو اے نہ اصول پڑھے یا اس نے فیزکس پڑھنی ہے کمیسٹری پڑھنی ہے میڈیکل پڑھنا ہے منع نہیں ہے امام بخاری اس کا اشارہ بلائے ہیں اب یہ آخری حدیث میں تلاوت ہو رہی تھی العدل بالرومیہ امام بخاری عربی زبان کو رومی زبان میں تشریح کر رہے ہیں رومی کلے کہتے ہیں ذرا علماء سے پوچھیں بنی اصفر بنی اصفر کسے کہتے ہیں جسے آج کی دنیا میں آپ انجلیزی لغت انگلیش لنگویج کہتے ہیں العدل بالرومیہ روم کا اطلاع کھا ہوتا ہے غلیبتر روم کی شرعہ بندہ دیکھ لے فینل ہو جائے گا امام بخاری نے عربی سمجھانے کے لیے رومی زبان سے سمجھانے کی مثال دے کر بتایا گویا دوسرے لفظوں میں کہ اگر عربی زبان کے لیے کوئی اور زبانیں اس کی دعوت کے لیے سیکھنی چاہیے تو کھلے دل سے سیکھو کھلے دل سے سیکھو آپ یہ نہ سمجھنا اجی میں یوں کرلوں میں یوں کرلوں کھلے دل سے سیکھنی چاہیے آگے چل کے بات کرنی چاہیے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بات مزید فرمائی وہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ پہلا راوی صحیح بخاری میں لائے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حدیث کا آخری راوی ہے اور روایت کا حضرت روایت حدیث کا پہلا راوی یعنی ان سے نکلی ہے اور آخری حضرت ابو حریرہ لائے ہیں کیا مانا پہلا راوی یعنی پہلی حدیث کا راوی حضرت عمر یہ مکی ہے حضرت ابو حریرہ یہ مدنی ہے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں وہی مکہ سے شروع ہوئی ہے مدینہ پہ ختم ہوئی ہے امام بخاری رحمہ اللہ جو آخری روایت لائے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّ سَنْا عَمَدُ عَشْقَابِن قَالَ حَدَّ سَنْا مُحَمَّدُ عَبْنُ فُزَیْلِن اَنْ اُمَّارَةَ بِنِ الْقَاقَائِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ کَلِمَتَانِ حَبِیبَتَانِ الَلْرَحْمَانِ خَفِیفَتَانِ الَلْلِتَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَذِيمِ یہ اس روایت کو دیکھو اس میں امام بخاری کے اسادزہ پانچ ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ کو چھوڑ کے اسادزہ چاہ رہے وَبِحِ قَالَ حَبْدَ سَلَى آمَدُ بْلُوْ اَشْقَابِ قَالَ حَبْدَ سَلَى مُحَمَّدُ بْلُوْ قُزَانِ اَنْ اَمَّارَةَ بْنِ الْقَاقَائِ اَنْ اَبِي زُرْعَ یہ چاروں محدث کہاں کے رہنے والے ہیں اٹھائے صحیح بخاری کی شرح القواب کے مدراری جسے حاشیہ کرمائی کہتے ہیں یہ جلد نمبر پچیس میں وہ فرماتے ہیں فِيهِ اللَّطَائِف اس میں بڑی عجیب باتیں ہیں اَرْبَعْتَنْ كُلْ لُهُنْ قُوْفِيُونَ یہ چاروں مزرگ امام اعظم ابو حنیفہ کے شہر کے محدث ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا امام ابو حنیفہ تو کوفہ میں رہنے والے تھے کوفہ والے تو قاتلین حسین تھے رضی اللہ عنہ میں نے کہا میں لانت کرتا ہوں قاتلین حسین پہ میں کل بھی حسینی تھا میں آج بھی حسینی ہوں نہ کل ہمارا یزید سے واسطہ نہ آج ہمارا یزید سے واسطہ ہم حسینی ہیں یاد رکھیں ہم اہلِ بیت کے نوکر اہلِ بیت کے غناف اہلِ بیت کے نام لیوہ اہلِ بیت کے شہدائی ہیں اہلِ بیت کو اپنا رہبر اور رہنمہ مانتے ہیں قاتلین حسین اگر کوفہ میں رہتے تھے تو چار ڈاکووں کی وجہ سے پورا شہر غلط تو نہیں ہو جاتا اور اگر یہی اصول ہے تو اپنے اصول پر قائم رہنا ابو جاہل کہاں کا رہنے والا تھا بولیے بولتے نہیں ہیں کہاں کا تھا مکہ مکرمہ کا ابو جاہل کی وجہ سے مکہ غلط ہو جائے گا عبداللہ بن عبی کہاں کا رہنے والا تھا عبداللہ بن عبی مدینہ کا وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْنِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْلُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَئِينَ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ان کوفہ کے بزرگوں سے پڑھا تو عبداللہ بن عبی مدینہ کا تھا اس بیمان کی وجہ سے پیغمبر کا مدینہ غلط نہیں ہوتا تو ان قاتلین بیمانوں کی وجہ سے امام ابو عنیفہ کا شہر بھی غلط نہیں ہوتا امام بخاری جاتے جاتے ہمیں کوفہ کے محدثین کے پاس رکھے گئے ہیں جہاں سے فقہِ حنفی پھوری دنیا میں جا کر دین کی دعوت کا ایک ذریعہ بنی ہے میں ان بچیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں تہہ دل سے جو نے نے صحیح بخاری کے ختم کیا ہے اے ایس حدزہِ کرام خراجِ تحسین کے مستحق ہیں اور جو حضرات آپ تشریف لائے ہیں اللہ آپ کے عمر میں آپ کے علم میں برکات اتا فرمائے اکول قولی حازہ واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين